دوستو دیش دنیا ٹیک چینل دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے جو بیل آئیکن ہے اسے دبانا نہ بھولیں تو نمشکار دوستو میں ہوں رشی اور دیش دنیا ٹیک میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت اور آج ہم بات کریں گے انڈیا میں ابھی تک لانچ ہوئے نوچ ڈسپلے والے فونز کی جو آج کل بزرلس فون جو آ رہے ہیں ہے with a notch on the top of the screen for sensors for front camera for speaker وہ کون کون سے ایسے فون ہے کس range میں ہیں top six phone کون سے ہیں وہ آج ہم بات کریں گے let's start the tech talk on notch display phones in india تو start کرتے ہیں یہ video اور یہ فون ہے vivo کا y83 جو کی سب سے سستہ notch display والا فون ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تھوڑا سا سمجھیں گے اس کے بارے میں اس کے ساتھ dual camera نہیں آتا 13 megapixel primary camera کے ساتھ آتا ہے which hd recording کے ساتھ اور اس کی جو ڈسپلے سائز ہے وہ ہے 6.22 inches کی hd capacitive touch screen ہے جس کی resolution ہے 1520 x 720 pixels کی android oreo 8.1 کے ساتھ یہ phone آتا ہے اور اس کے اندر snap dragon نہیں ہے اس کے اندر helio کا media tech processor ہے p22 octa core کے ساتھ 4GB RAM اور 32GB internal memory کے ساتھ ہی آتا ہے اور ڈوال standby اور ڈوال sim کے ساتھ ہے جو expendable ہے 256GB تک 3260 mh lithium ion کی battery ہے اور جو اس کا price ہے وہ اس کو special بناتا ہے یہ 14,990 روپے اگر آپ نے جانا ہے تو وہاں تک 14,000 میں ایک notch display جو کی آئی فون نے جو یہ ایرا ہے notch display کا یہ شروع کیا آئی فون x کے ساتھ تو وہ اس کے اندر یہ سب سے پہلا phone basic phone 14,990 میں شروع ہوتا ہے ویوو کا y83 دوستو اس کے بعد جو phone آتا ہے وہ ہے ویوو کا v9 youth اور اس کا price ہے 18,990 کا amazon پہ online sale میں ہے offline sale میں بھی ہے اور اس کا جو feature ہے وہ ہے اس کا dual camera rear کا dual camera 16 megapixel اور 2 megapixel کا dual camera کے ساتھ آتا ہے with ultra hd کا option ہے اور 6.3 inches کی full hd capacitive touch screen ہے with a resolution of 2280x1080 pixel resolution کے ساتھ android oreo 8.1 اور اس کی جو internal memory ہے وہ بھی 32 GB اور ram جو ہے وہ 4 GB سے start ہوتی ہے وہ expendable ہے 256 GB تک یہ بھی dual sim کے ساتھ آتا ہے ایک hybrid اور ایک nano sim کے ساتھ اور یہ same جو y83 میں ہے 3260 mh کی battery کے ساتھ آتا ہے اور اس کے بعد دوستو آتا ہے oppo f7 یہ بھی notch screen کے ساتھ ہی آیا اس کا سب سے best part ہے کہ 25 megapixel کا front selfie camera ہے جو selfie جو بولتے ہیں کی ایک کرو کو یعنی کہوے کو ایک کبوتر white تو صندر کبوتر ہے ویسا بنا دیتا ہے ایسا selfie camera ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو جو آہ جو screen ہے that is 6.23 inch capacitive touch screen with the same resolution جو vivo کے v9 میں آیا ہے اور 2280x1080 pixel resolution کے ساتھ یہ بھی android 8.1 oreo کے ساتھ آتا ہے اور اس کا جو آہ internal memory ہے وہ 64GB سے شروع ہوتی ہے یعنی 4GB کی ram اور 64GB کی internal memory جو کی expandable ہے only 128GB تک dual sim کے ساتھ آتا ہے اور اس کا جو processor ہے وہ mtk کا p60 octa core processor ہے اور اس میں battery 340 mh زیادہ ہے یعنی 3400 mh lithium polymer battery ہے 88% body to screen کا ratio ہے ایک اس کا جو price ہے وہ 21,990 کا آپ کو یہ online ملے گا offline ہو سکتا آپ کو 500 700 روپے اوپر نیچے ملے لیکن یہ ایک تیسرا phone ہے جو notch display کے ساتھ ابھی شروع ہوا ہے اور دوستو اس کے بعد جو اگلا phone ہے جو امیر خان صاحب بھی لے کے آئے ہیں اور اپنی ایڈ کے ساتھ انہوں نے اس آہ فون کو لیا وہ ہے v9 notch display کا سب سے ہائیپڈ فون جو کی ویو ای پی ایل جو ابھی ہوا اس کے اندر کافی ہائلائٹ ہوا اور یہ اس کا ہے کی ڈوال کیمرہ 16 میگا پکسل پلس ایک 5 میگا پکسل ڈوال پرائیمری ڈوال ریئر کیمرے کے ساتھ ہی آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو screen size ہے that is 16.3 inches full hd capacitive touchscreen with the same resolution جو v9 youth اور opo f7 میں آیا ہے وہ ہے 2280 by 1080 pixels resolution کے ساتھ oreo 8.1 oreo تو common ہو گیا ہے لیکن اس کا best part ہے یہ snap snap Snapdragon 626 octa core processor کے ساتھ ہی آتا ہے جو کی processor کافی اچھا مانا جاتا ہے اور 4gb ram اور 64gb سے شروع ہوتا ہے اور 256gb تک expendable memory کے ساتھ آتا ہے اور دونوں ڈوال sim option ہے اس کے اندر اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس کی بیٹری ہے بیٹری میں رہ گئی 3260 mh battery same جو y83 اور youth میں ہے same battery بیٹری ہے تو مجھے لگتا ہے تھوڑی سی کم پڑتی ہے اور یہ بھی اچھا phone ہے آج کل بک رہا ہے لیکن اس کا main disadvantage ہے اس کی plastic body تو plastic body ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے دوستو اب یہ Vivo کے سارے phones کے بعد honor کے بھی phones ہیں جو notch display کے ساتھ آیا اور جو ان کا starting phone ہے وہ ہے پی ٹوینٹی لائٹ یہ 19,999 کا ابھی available ہے market کے اندر online ہی available ہے یہ اور یہ بھی notch display کے ساتھ آتا ہے ڈوال کیمرا سیٹ اپ ہے 16 میگا پکسل اور 2 میگا پکسل with aperture of f 2.2 جو کی کافی اچھا اس کو camera اور low light photography کے لئے best مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو display ہے that is 5.84 inches تھوڑی سی Vivo کے جو displays ہیں اس سے تھوڑی سی چھوٹی ہے اور اس کی بھی same resolution 1080 by 2280 pixels کے ساتھ ہی آتا ہے اور وہ ہی android کا version 8.0 اس کے ساتھ ہے اور اور اپنا کرین اس کا اپنا processor ہے 1.7 گیگا ہٹس کا یہ 53 octa core processor کے ساتھ آتا ہے 4GB RAM اور 64GB ROM کے ساتھ option ہے جو کی expendable ہے 256GB تک ڈوال سیم کے ساتھ آتا ہے اور nano اور hybrid کا combination کے ساتھ لیکن اس کے آئندر ایک problem ہے کہ اس کی بیٹری ہی تھوڑی سی چھوٹی ہے اور اور کیونکہ سکرین 3000 mAh کی بیٹری ہے تو سکرین کو یہ دیکھیں گے کی کیسی performance اس کی آتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی کم ہے اگر یہ دے پاتے تو زیادہ اچھا ہوتا فون کافی صندر ہے blue titanium blue اور dark titanium black titanium کے اندر colors آتے ہیں تو یہ کافی صندر فون ہے پی ٹوینٹی لائٹ اور انیس ہزار یعنی بیس ہزار کی رینج کی انیس ہزار نو سو نینیانوے یعنی بیس ہزار کی رینج کا یہ فون ہے اور نوچ ڈسپلے اب دھیرے دھیرے ان ہو رہا ہے اور اب تو کمال کر دیا ویو این ایکس موڈل نے جو کی نوچ ہی اٹھا دی ان میں سے پورا بیزرلیس فون ہے اور اراؤنڈ نائنٹی سیون پرسنٹ باڈی ٹو سکرین ریشو ہے تو ویو کمال کر رہا ہے بہت سارے ایسے فون لانچ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے الگ سے لیکن آج نوچ ڈسپلے والے فون کی ہی بات کریں گے دوستو اس کے بعد فون جو ہے آنر کا ہی آنر ٹین جو راؤنڈ 33 تھاؤزنڈ کی رینج میں آ ہے وہ فلپ کارٹ پہ اویلیبل ہے یہ بھی ایک فون بہت سندر نوچ ڈسپلے کے ساتھ ہے اس کا جو کیمرہ ہے وہ تھوڑا سا انسر بڑا ہے ٹویل میگا پکسل پس سکسٹین میگا پکسل کا کیمرہ ڈول سیٹ اپ کے ساتھ آتا ہے آہ وید آہ اپرچر آف آہ ایف ون پوائنٹ ایٹ تھوڑا سا لو لائٹ ایف آہ جو پی ٹوینٹی ہے اس سے تھوڑا سا کم ہے اپرچر اور اس کے ساتھ سا جو اس کی آہ مین سب سے اچھی بات ہے کہ اس کا ڈسپلے سائز is 5.84 تھوڑا سا ہنڈی ہے 6.3 تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی جو بیٹری ہے that is 3400 ملی ایمپیر لیتھی ایم پولیمر بیٹری اور اس میں ہواوے کا ہی کیرین 970 پروسیسر اکٹاکور کا ہے اور ڈول سیم کے ساتھ آتا ہے تو یہ بھی ایک نوچ ڈسپلے کا ہے لیکن اگر اس رینج میں جانا ہے تو اگلا جو ہمارا سیکنڈ پوزیشن پہ جو فون ہے اس کی میں بات کروں گا اور وہ ہے ون پلس سکس یہ کافی ہائپ رہا ہے اور بہت بڑھیا اس ٹائم ون پلس سکس کی ہے اس ٹائم مارکٹ بہت اچھی گریب بن گئی ہے اور لوگ اس کی پرفارمنس سے کافی خوش ہے میں اس کے بارے میں بھی بتاتا ہوں اور اس کے بعد ابھی ون پلس سکس کی میں بات کر رہا تھا کہ ون پلس سکس آہ 34,999 سے شروع ہوتا ہے سکس جی بی ریم اور آہ 64 آہ جی بی انٹرنل میموری کے ساتھ آہ یہ شروع ہوتا ہے اور آہ دوستو اس کا سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ جو آہ اس کا جو فیچر ہے جو اوروں سے الگ بناتا موسیق ہے وہ ہے وہاں ریزیسٹنٹ فون ہے یہ اس میں بھی ڈوال کیمرا سیٹ اپ ہے 20 میگا پکسل پلس 16 میگا پکسل کا 19 اس ٹو نائن کی فل آہ آپٹک ایمولد ڈسپلی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہی سیم ریزولیشن 2 2 8 0 by 1 0 8 0 پکسل کا اپنا ان کا اپنا آہ 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 آپسیزن اپریٹنگ سسٹم ہے جو کی بیسد ہے اوریو ایٹ پوائنٹ ون پر 3300 ایمیج کی بیٹری کے ساتھ آتا ہے اور اس میں ایک اور option ہے 128 GB کا جو 8 GB RAM کے ساتھ آتا ہے وہ 39,999 کا ہے اور اس میں 3500 mAh battery میں نے بتائی دی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو processor ہے that is 836 snapdragon 836 845 sorry 845 snapdragon chipset کے ساتھ آتا ہے processor کافی اچھا مانا جاتا ہے اس processor کی وجہ سے اس phone کی speed بہت زیادہ ہے اور آپ کو یہ کبھی بھی lag نہیں کرے گا اور یہ number two پہ ہے اور جو number one کا phone ہے وہ تو سبھی جانتے ہیں اور وہ ہے iPhone X iPhone X اس notch display کو لانے والا پہلا phone تھا اور اس نے یہ اس notch display یعنی business phone اور 19 is to 9 کی ratio والی display کو market میں acceptability create کی اور آج آج آپ دیکھ سکتے ہیں کی بزرلیس phones کا زمانہ iPhone X کے بعد آنا شروع ہوا اور یہ top کا phone ہے iPhone 80,000 کے اس پاس cash back کر کے پڑھتا ہے اور 64 GB version اور اس کا جو ہے وہ اور بھی version ہے 128 GB اور 256 GB جو کی ایک لاکھ سے اوپر تک جاتے ہیں لیکن جو basic version ہے وہ ہے 64 GB کا اس کے اندر جو RAM ہے وہ 3 GB کی آتی ہے اور جو اس کی display ہے that is 5.88 inches display اور اس کا جو body to screen ratio is around 84% تو تھوڑا اوروں سے notch تھوڑا سا بڑا ہے تھوڑا بزل تھوڑا اور اس کے اندر battery 2716 mh کی battery آتی ہے iOS 11.1 کے ساتھ ہی آتا ہے جو کی اب اب upgrade ہونے والا iOS 12 بھی آ گیا ہے تو دوستوں یہ کچھ phones تھے iPhone X, OnePlus 6 اس کے بعد Honor 10, Honor P20 Lite آہ اس کے بعد Vivo کے V9, Oppo F7, Vivo V9 Youth اور اس کے پہلے Vivo کا Y86, 83 تو یہ کچھ ایسے phones ہیں جو انڈیا میں ابھی launch ہوا ہیں لیکن ابھی ایسے phones بھی ہیں جو اور بھی آ رہے ہیں اور وہ ہے Lenovo کا Z5 ابھی انڈیا میں آیا نہیں ہے یہ بھی آنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو Xiaomi کا Mi 8 launch ہوا ہے وہ بھی ابھی انڈیا میں launch نہیں ہوا ہے تو یہ دیرے دیرے notch display والے phone ابھی with a small chin یہ ابھی انڈیا میں launch ہو رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پرانی display تھی ایٹین اس ٹو نائن کی اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ آہ جو پرانی جو screen تھی اس پہ Samsung ٹکا ہوا ہے وہ ابھی مزرلس اور notch display میں نہیں آیا ہے وہ ایس ایٹ اور ایس نائن کے ساتھ اپنی سکرین پر ہی ابھی market کے اندر آہ play کر رہا ہے لیکن notch display ابھی ان ہے اور اس کے اوپر کافی کمپنیاں آگے چل رہی ہیں اور hopeful ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا ٹیکی ویڈیو ہے جو میں نے بتانے کی کوشش کی کی notch display ابھی کیا چل رہی ہے اور hopeful ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور keep watching my videos keep commenting آپ کو کچھ بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو وہ پوچھ سکتے ہیں اور keep subscribing my videos channel and thank you دوستوں for watching my video bye bye see you